یہ بھارت کا نوجوان کیوں کہ تیکنولوجی کے ایڈپٹ ہے وہ پیدا ہوا ہے یہ موبائل کے ساتھ کھیلتا ہوا کمپیوٹر کے ساتھ کھیلتا ہوا اور وہ آتا کہاں سے ہے گاؤں سے ہماری انٹیک سیونٹی پرسنٹ ویلیج سے اگر ہماری ویلیج سے سیونٹی پرسنٹ انٹیک ہے تو ہمارے کو جو سلیوشنز بنانی ہیں ان کو مدیہ نظر رکھ کے بنانی ہیں نہ کی جو اربن ایریا کی لوگ ہیں سو اگر ان سیونٹی پرسنٹ کو دیکھا جائے تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں گاؤں سے اس کے پاس ہے کیا وہاں پہ کھیت یا کوئی چھوٹا موٹا ویہو سائے وہ اس کی کلاس یا عمر کتنی ہوگی وہ پڑھا ہوگا تقریباً ساڑھے سترہ سال عمر ہوگی اور پڑھا ہوگا دسمی سال میجر انٹیک یہ جو ستر پرسنٹ بول رہا ہوں یہ ساری انٹیک ہماری اس قسم کی ہے جو سولجر آپ کے لیے جا کے آگے دیش کی رکشہ کرتا ہے یہ وہ سولجر ہے جو دسویں کلاس پاس ہے بارویں کلاس کے ہم لے سکتے تھے بچ سی ہمارا کام تھوڑا جوکھم کا ہے اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی ید ہوئے ہیں کتنی چاہے آپ پاون ہو اس کے بعد آپ پراکرم ہو چاہے کارگل وار ہو چاہے گلوان ہو آپ کی بھی آنکھیں بھر جاتی ہوں گی اور آپ کا دل پگل جاتا ہوگا جب آپ دیکھتے ہیں باڈیز نیچے آتے ہوئے یہ کام تھوڑا الگ قسم کا ہے تو آپ اس کام کو مددد رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ اس کی عمر ساڑھے سترہ ایک انڈ پہ دوسرے انڈ پہ اکیس اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ پہلے بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہے تو ان دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کے علاوہ ہم نے پچھلے سالوں میں کیا کرا ہے اپنا فلایب کٹ کرا ہے فلایب کا مطلب تیت ٹو ٹیل ریشو کی بات ہوتی ہے تیل کم کری ہے اور کم ہوگی آگے آنے والے ٹائم میں دوسری جوائنٹنیس بڑی ہے کچھ سالوں پہلے آئیڈیس ہیڈکوارٹر نہیں ہوتا تھا وہ بنایا ہے تو اس طریقے کی جو بیچ بیچ میں چینجز ہیں وہ سب کری جا رہی ہیں اس کے علاوہ نیکس چیز یہ ہے کہ اگلے چار سے پانچ سال میں ہماری انٹیک پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار ہوگی اس کو بلائنک کر دیں پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار ہوگی پچاس ہزار ساٹھ ہزار کے بعد کیا ہوگا یہ انٹیک نبے ہزار سے لے کے وان پوائنٹ ٹو فائیو لیکس ہوگی یہ ہم نے کیوں کر آئے اس لئے کر آئے سٹارٹ سمال سٹارٹ میڈیم کیوں سو دائٹ ہمیں بھی اس سکیم کو چلانے کے بعد سیکھنے کو ملے کہ اس میں دکتیں کیا ہیں ہمیں انفرسٹرکچر جو ہے ٹریننگ کے لیے اس کو بڑھانا پڑے گا وہ بڑھانے کے لیے بڑھان دبا کے تو ہوگا نہیں اس کے ٹینڈر جائیں گے اس کا یہ ہوگا وہ ہوگا اس کو تین چار سال لگیں گے سو دائٹ ہم ہم اپنی ٹریننگ کپیسٹیز جو فوج کی تقریباً ساٹھ ہزار کے قریب ہیں اس کو بیلڈ اپ کر کے اس آپیلیشن کو لینے کے لیے جو وان پوائنٹ ٹو فائیو لیکس ہوگی اس کے لیے تیار ہو جو سب چیزوں کا مدہ ہے ساڑھے سترہ سال ایک کیس سال میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر چینج کیوں کرا گیا اس لیے چینج کرا گیا کہ پچھلے دو سال کے لیے کوویڈ کی وجہ سے بھرتی بند تھی بھرتی کیوں بند تھی بکوز ہم نہیں چاہتے تھے سارے ایک جوان جس طریقے سے ہم لوگ ایک کترت ہیں ایک جگہ کے اوپر کرے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ اتنی سالوں سے ہم اس کی سٹڈی کرتے جا رہے ہیں ابھی ہمیں ایک موقع ملا ہے to make a change without pain تو اگر یہ change without pain ہم نے کرنا تھا اس سے اچھا موقع نہیں تھا کرنے کا اس پہ سٹڈیز چل رہی تھی میں نے آپ کو بتایا کارگل ریویو کمیٹی گروپ آف منیسٹرز ریپورٹ یہ سب سٹڈی کرتے جا رہے تھے بٹ ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا کہ یہ کب کرا جائے بکوز ہمیں ایک ترانسور میٹیو ریفارم ہمیں جرورت تھی آج نہیں تیس سال سے جرورت تھی اس ایج کو کم کرنے کی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا گو نیکس سی پہلے میں آپ کو pay allowances کا بتا دیتا ہوں جو آج جوان کو pay allowances مل رہے ہیں وہ اگنی ویر کو زیادہ ملیں گے اوکے پلیز ڈونٹ ٹیک ہم in cost to company وغیرہ جیسے word there is nothing فوج کی نوکری ایک جذبہ ہے اس کو آپ pay سے نہیں تول سکتے ہاؤوئیور جو یہ آپ کے سامنے درشاہ گیا ہے یہ سب سے پہلے جو سترہ لاکھ کے قریب ہے یہ اس کی pay ہے ایک سیوہ نے دی پیکج ہے جس کے اندر اس کا یوگدان پانچ لاکھ ہے گورنمنٹ اپنی طرف سے پانچ لاکھ ڈالے گی ان دونوں کے اوپر جو انٹرسٹ دیے جائے گا وہ تقریباً ایک پوائنٹ پانچ لاکھ ہوگا so total pay اس کو چار لاکھ تقریباً اتنی ملے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے برابری کی risk and allowance نہیں لے گا اس کے جتنے بھی allowances ہیں same رہیں گے اگر وہ میرے ساتھ سیاچین میں بیٹھا ہے he'll get the same allowance اگر وہ میرے ساتھ راجستان میں بیٹھا ہے تو اس کو same allowance ملے گا اگر وہ مدد پردیش میں بیٹھا ہے مجھے بھی نہیں مل رہا اس کو بھی نہیں مل رہا so it is equated there is no difference is it وہ ساتھ والے بسترے پہ سو رہا ہوگا وہ وہی کپڑے پہن رہا ہوگا جو میں پہن رہا ہوں وہ میرے ساتھ لنگر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا there is no difference کوئی الگ barrack نہیں بنا دی اگنی ویر کے لیے because اس نے لڑائی کل ہمارے ساتھ کرنی ہے اور اگر وہ ہمارے ساتھ دیش کے لیے ولیدان دے گا تو there is I mean کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کو ہم کسی طریقے سے رتی بھر بھی اس کو ہم اپنا چھوٹے سوچیں نہیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے بتاتا ہوں go next see سیوہ نے دی پیکج تھوڑا اور وستار سے جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بتایا 11.7 میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے صرف ایک ہی چیز اس میں ایکسٹر ہے کہ income tax free ہے however دیش کی سیوہ کرنے کے لیے جو سروچ بلیدان دے گا اس کی insurance cover non-contributory ہے آج پورے دیش میں میں بھی contribution دیتا ہوں جو بہار جوان کھڑا ہوا ہے وہ بھی contribution دیتا ہے صرف ایک انسان ہے اگنی وید جو آگے آنے والے time پہ contribution نہیں دے گا اور اس کو تقریباً ایک کروڑ کا insurance ملے گی اگر اس نے اپنے دیش کے لیے کسی وجہ سے بلد دیان دیا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کسی طریقے سے اس کو ہمارے سے بھن نہیں رکھا ہے اس کے علاوہ جو disability اگر کسی کسی کارن میں یہ tiger hill کی طرف دوڑ رہا ہوں یا کچھ ہو رہا ہوں میرے کچھ بولی لگ گئی etc same provision جو میری provision ہے وہی اس کی provision ہے there is no فرق for an اگنی وید go next now coming what after four years جس کی وجہ سے i'm sure آپ یہاں پہ اکھٹے ہوئے ہیں دیکھیں پراہدان کرا گیا ہے کہ آپ کو بارمی کلاس certificate دیا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میری طرح یہاں پہ کلاس روم میں بیٹھیں گے ایسے نہیں ہیں آج کل skill india fit india یہ سب پراہدان ہیں پورے فوج کے اندر آج جیسے چودہ لاکھ سینک ہیں یہ چودہ لاکھ سینک آپ کو ایک گھنٹے میں آپ بولیں تو آپ کا پانچ کلو وزن گھٹا سکتے ہیں آپ اگر بولیں ایک مہینے میں چھے کلو گھٹانا ہے وہ گھٹا سکتے ہیں یہ ان کی skill ہے آپ لوگ سب جا رہے ہیں روز کرتے ہیں there is nothing called a saturday sunday یہ اس بچارے کے لیے وہ نہیں ہے تو وہ سب جگہ یہ کر رہا ہے یہ start point ہے اس کا اس کو fit رکھنا ہمارا کام ہے because اس کا کام جو ultimately اس کو produce کرنا ہے فوج کی اور دیش کی رکشہ کے لیے یہ چاہیے اس کے لیے ساتھ ساتھ میں logistics آپ نے آج نام سنا amazon flipkart etc کا یہ ہماری فوج میں جس دن سے ہم کھڑے ہوئے ہیں اس دن سے ہے جو دیش کے بیتر سے چلتا ہے اور finally across the border deliver ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے it is very complex it is very complex اور یہ جوان سیکھتا ہے اور کرتا ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ دس سال میں سیکھ رہا ہے I am very sorry یہ دس سال میں نہیں سیکھتا اگر وہ ایک سال میں نہیں سیکھے گا اس کو کچھ دیر کی چھے ساتھ مہینے training پھر وہ on the job training کرتا ہے ہمارے ساتھ and he is ready for it now coming to electronics all equipment چاہے وہ shipping ہو چاہے وہ ہوائی جہاز ہو چاہے وہ tank ہو وہ Mercedes یا ماروطی car سے بہت sophisticated ہے تو یہ ایک ایسی equipment handle کر رہا ہے جو جو نو contemporary ہے it is not جو ہم روج چیزوں کے ساتھ چیڑ رہے ہیں میں بات ہی نہیں کر رہا ریڈار مسائل سسٹمز وغیرہ کی because آپ سب کو پتہ ہے یہ ہوگا اس کے بعد اس کو ڈگری دی جا رہی ہے جو چوتھے پوائنٹ پہ لکھا ہوگا ہے تو starting from the beginning جب یہ مطلب یوک پچیس سال کا بہار آئے گا یہ سکل تو ہوگئی ہوگا سب سے ضروری سکل ایک انسان کو چاہیے discipline he will be ready with discipline آپ کسی انڈسٹریلے سے پوچھ لے بھائی تیر کو کیا چاہیے بولے discipline ہو گیا میرا 60% job is over میں اس کو بھیجنگ course کر کے دوں گا کچھ training کر کے دوں گا سو میرے کام آسکے یہ سب کریں گے پٹ ایسا ہے چودہ تاریخ کو یہ سکیم لانچ ہو اور اگر ہم سوچیں کی اٹھارہ انیس کو پیپر کے اوپ لکھ دے دیا جائے کی اتنے پرسنٹ نہیں بکاوز ہم نے یہ سکیم لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کری تھی صرف ان کو بتایا تھا کہ آپ اپنی تیاری کر لو اور تیار رہنا تو اسی طریقے سے یہ سب نے پرودان کریں سب سے پہلے پندرہ تاریخ کو صبح منسٹری آف ہوم افیرز نے بولا کہ ہم ریزرویشن کریں گے انہوں نے یہ نہیں بولا کتنی پرسنٹیج کریں گے انہوں نے بولا پریفرنس دیں گے سی اے پی ایف میں جیسے تین دن نکلے اور یہ پلانڈ تھا اس کو یہ مت سوچ یہ کہ انہوں نے چار جگہ میں دیکھی کچھ حرکتیں ہوتی ہیں آرسن کی وجہ سے ہوا نو یہ پلانڈ تھا یہ کیوں پلانڈ تھا بیکوز معلوم تھا کہ یہ پچھتر پرسنٹ جو یوک ہیں اتنی دیر چار سال فوج کے رہنے کے بعد یہ دیش میں واپس جائیں گے یہ دیش کی طاقت ہے یہ پچیس پرسنٹ کا ہم دھیان رکھ لیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ ہمارے پہ چھوڑ دیجئے سب کے دماغ میں آرہا ہے ان پچھتر پرسنٹ کے ساتھ کیا ہوگا یہ اگر دیش کی طاقت ہے تو پورے دیش کو سب کی باغیداری کے ساتھ اس کو آگے لے جائے گیا تو پہلے ایم ایچ ای نے ہم کو بولا پریفرنس دی جائے گی انہوں نے بولا دس پرسنٹ ریزرویشن ان سی ای پی ایف ان اسام رائیفلز دن ایج ریلیکششن کیوں دی بکوز ہم نے پہلے دن بولا تھا کی جو کوویڈ کی بجے سے اکیس سال کے نہیں رہ پائے وہ تئیس سال کے ہو گئے ہیں تو وہ دو سال بھڑ گئی ہاؤوئیور اس کے تین دن بعد ایم ایچ ای نے بولا اچھا وہ یوک جو اکیس سال میں میرے پاس آنے تھے وہ اب تئیس کے ہو گئے ہیں تو انہوں نے فرسٹ بیچ کے لیے یہ سپیشل کنسیشن دیا ہے کیونی کیونی سب کے سب یوٹ کے ساتھ دی پی سیوز انہوں نے بھی سیم پراو دان کر آئے اگین ریپیٹ کر رہا ہوں یہ پلائنڈ تھا کی کتنا پرسنٹیج دیا جائے گا کیوں بکاوز پچھتر پرسنٹ دیش کی تاکت ہیں ایج ریلاکسشن سیم تنگ مرچن نیوی انڈیان نیوی ایکی اس میں کوالیفائی ہوتی ہے انہوں نے بھی پراو دان کر آئے کہ ہم ان کو لیں گے جو سب سے ضروری چیز ہے جو اگلی دو بولٹس میں ہے that is ministry of skill development and entrepreneurship and plus ministry of higher education انہوں نے بولا میں باروی کلاس کروا کے دوں گا آپ کو اور اس کا مطلب ہے کہ they'll get a proper skill certificate which will be governed not that میں جو اپنے letter pad پہ sign کر کے دیتا ہوں to whom so it may concern no it is a proper government of india certificate جو recognize کرا جائے جب آپ بہار جائیں گے پہلے اس کی skills capture کری جائیں جس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے اور ایک مہینے کے اندر یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس کی یہ skills ہیں چاہے وہ نیوی کا ہو چاہے لائکس جس کے ساتھ میں اپنے گاؤں میں واپس جاؤں اگر چاہوں تو کچھ کر سکتا ہوں اپنا خود کا نہیں کرنا تو آپ کو بریجنگ کوش کا پرابدان ہے بریجنگ کوش وہ کورس ہے اگر آپ کسی انڈسٹری میں جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو کیا skill develop کرنی ہے اس کی modalities کی پیسے کون دے گا اور اس کی فیز کون بھرے گا وہ سب کری جا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کو higher education کرنی ہے یا یوکا میں یہ mental requirement ہے کہ اس کو اوپر پڑھنا ہے تو پڑھے گا اس کے لئے موکا جو aviation کا دھیان رکھتا ہے انہوں نے بھی بھولا ہے کچھ اس کے اندر یوگدان نیوی این آرمی کا بھی ہوگا بھٹ میجر اے فوس کا ہوگا ای ٹی سی ٹی 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 آئی اے کرافٹ اوور ریکروٹمنٹ کرے چار پردیش تو ایسے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا جنہوں نے بولا ہے کہ جتنے لوگ اگنی ویر واپس آئیں گے میں سب کو جوب دوں گا سب کو تو آپ گوگل کریے آپ کو مل جائے گا کون سی بینک لون کا شروع میں بتایا تھا بینک لون کا پروہدان ایسے ہے جیسے کی میں نے آپ بتایا میں ساڑھے گیارہ بارہ لاکھ لے کے باہر نکلا تو بینک سے ہم نے یہ بات کری ہے کہ اگر میں ایک ایک امانٹ چھوٹا بننا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کریڈٹ دے سکتے ہیں وہ پروہدان کر رہے ہیں کی کریڈٹ دیں گے اس بارہ لاکھ کے اوپر ایک امانٹ کا اگر اگلے سال آپ کے کریڈٹ ریٹنگ ٹھیک رہی تو اس امانٹ کو تھوڑا سا اوپر کریں گے اور وہ امانٹ تین چار لاکھ اوپر لے جائیں گے تیسرے سال کے اندر اگر جو بھی ویف چلا ہیں انشورنس کمپنی ہیں فنانس انشویشن سے یہ سب اگنی ویر کے لیے پیکجز بھی بنائیں گے بٹ یہ جو انٹینشن ہے ایکشن میں کنورٹ کرنے کے لیے ان کو کچھ سمئے دینا پڑے گا ہم کو یہ دھیان میں رکھنا ہے اگر اگنی ویر آج بھرتی ہوا سا آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں کورپیٹ ہاؤسز نے سب نے بولا ہے وہ دھیرے دھیرے آئیں گے آپ دیکھیں گے ان کو سی آئی آئے نے تو پندرہ تاریخ کو یہ ایڈیوزمن دے دی تھی کہ ہم اس سکیم کو ویلکم کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگنی ویر ان کے بہت کام آئیں گے آگے آنے والے ٹائم میں اس کے ساتھ اس کا جو آپ کو پریزنٹیشن دینی تھی اس کو سمابت کرتا ہوں اگر آپ کے پاس چوبی قسم کے سوال ہوں وہ آپ خوشی سے پوچھے گا اب میں ریکویسٹ کروں گا ایئر مارشل جہا سے اپنے سٹیٹمنٹ کے لئے نمشکار ایوری میں میں آپ کے مادھیم سے ایک ضروری سوچنا اپنے یوت کو دینا چاہتا ہوں کہ انڈین ایف بھارتی وائیو سینہ میں اگنی ویر بیچ ون آف ٹویٹی ٹو کے ریجسٹریشن کی پرکریہ چوبیس جون سے شروع ہو جائے گی یہ ایک آن لائن سسٹم ہے جو ہمارا ویل اور ریجسٹریشن چادو ہوگی اس کے ٹھیک ایک مہین بعد چوبیس جولائی سے جو فیز ون آن لائن ایگزامین ہے اس کی پرکریہ شروع ہو جائے گی اور دسمبر کے انت تک ہم پہلے بیچ اگنی ویر کو انرول کر لیں گے اور تیس دسمبر سے پہلے بیچ کی ٹریننگ ہو جائے گی ہر بیچ Fil پہ is 1 باری زمین ہوئی میں باری اللہ رہے ہیں سوال سوالہ جوارد میں باری زمین پیغ pillام خراب حرم مجھے لیوزارتی ہے کسی میں مجھے لیوزارت کیا بنیج ایرمید ستا كارمجرون کی طرف، فرساٰی دیارت کی مجھے۔ ایرمید زمانی نگذاری کی زمانی نمید یا تبوری شرط مجھے لیوزارت کیME اور بیوری مجھے لیوزارتی دنیا مطلب ہے جنو ٹو٢٣ی اگنو ویرزارتی روزارتی بیوری اگلے دو تین دنوں میں پچیس جون تک ہم لوگ اپنا جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ منسٹری آف انفیشن بروڈکرسٹنگ کو بھیج دیں گے اس کے بعد جیسا کہ ایئر فورس نے بتایا ہے ہماری جو کی ریکروڈمنٹ ہوتی ہے وہ بھی کینی ہمی کینی ہمی نا اوکے ساری پھر سے شروع کرتا ہوں میں تو جیسا کہ ایئر فورس نے بتایا ہے کہ ہم لوگ نے بھی اپنی ریکروڈمنٹ پر تکیا شروع کر دی ہے اور اگلے دو تین دنوں میں پچیس جون تک جو ہمارا ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ منسٹری آف انفیشن بروڈکرسٹنگ میں پہنچ جائے گا ایئر فورس کی طرح ہمارا ریکروڈمنٹ بھی آن لائن ہوتا ہے اور وہ بھی ایک مہینے کے اندر جو ہمارے سٹیپس ہیں ریکروڈمنٹ کے وہ سب شروع ہو جائیں گے اور اور مجھے ہماری جو ٹائم لائنس ہیں اس کے حساب سے اکیس نومبر جو ہم نے ڈیٹ چنی ہے اکیس نومبر کو ہمارا فرسٹ اگنیویر ہماری جو بیسک ٹریننگ انسٹیوشن ہے آئین ایش چلکہ اوڈیسا میں وہاں پر ریپورٹ کرنا شروع کر دے گا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے نوسینا ادھیکش نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ اگنیویر جو ہمارے آئیں گے نیوی میں وہ جنڈر نیوٹرل رہیں گے تو ویمن اگنیویر بھی ہم لوگ لے رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی جو ہماری ٹریننگ کریکولم ہے جو انفرسٹرکچر جو بھی موڈیفکیشن کرنا ہے وہ کام آلیڈی شروع ہو چکا ہے تو میں 21 نومبر کا ویٹ کرتا ہوں اور مجھے آشا ہے کہ بوث میل این فیمیل اگنیویر will report at آئین ایش چلکہ اگنیویر بھی ہمارے آئین ایش چلکہ جرافت نوٹیفکیشن لگا دیں گے اور اس کے بعد یہ اپنا اپنا اپلکیشن اور ریجسٹریشن شروع کر سکتے ہیں جوان انڈیا آمی ویب سائٹ پر پہلا جو ریلیز ہے ہمارا یہ فرسٹ ہافت آگسٹ میں شروع ہو جائیں گے ہمارا سسٹم آف ریکروٹمنٹ تھوڑا سا فرق ہے جس میں ہمارا پہلا ریلیز ہوتے ہیں فیزیکل ٹیسٹ اور میڈیکل اس کے بعد ہمارا جو انٹرنز اگزائم ہوتا ہے اور پھر ہمارا پہلا ریلیز ہوتے ہیں اس پر دی میرٹ تو اس لیے ہمارا جو ریلیز آگسٹ سپٹیمبر اکٹوبر نومبر چلے گا یہ دو بیچز میں ہمارا ہمارا انڈکشن ہوں گے انٹو دی ٹریننگ سینٹرز پہلا جو لوٹ ہے جو جادہ تر تقریبا پچیس ہزار کا اسپاس ہے وہ آئیں گے بائی ڈیسیمبر فرسٹ ویک اور ڈیسیمبر سیکنڈ ویک see the next lot will come in the first half of february 23 in this hole approximately 40,000 of the recruits for the agni parts system will be inducted یہ جو ریلیز ہیں ہمارا تقریبا 83 ریلیز ہنے all across the country all states are going to be covered اور ہم مجھے مجھے اتلاثر وقت اجازہ میرے شکریہ ساتھا نسوڈی پیسیل کے لئے شکریہ شکریہ پسکریہ پسکریہ مجھے شکریہ ناندیتا دیدی ناندیتا داغر دورداشن موسیقی 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 جنرل پوری بھارتی نوسینا میں انکلوڈنگ ایڈ شپ آن بورڈ شپ وومن آفسرز کم سے کم تیس سالوں سے کار رہت ہیں and as we speak کم سے کم تیس وومن آفسرز ابھی بھی کئی جہاجوں میں سیل کر رہی ہیں انہوں سمودر میں تو ہماری نوسینا نے ڈیسائیٹ کیا کہ اب سمائے آ گیا ہے کہ اگنیویر تحت کے اس سکیم کے تحت کے ادھین ہم لوگ وومن سیلرز بھی بھرتی کریں گے اور ہر ٹریڈ میں بھرتی کریں گے which will include these اگنیویرز who will go to see جو تین ہزار اگنیویرز ہمارے آئیں گے اس سال اس میں سے کچھ پرسنٹیج کچھ نمبرز وومن اگنیویرز رہیں گے وہ ہم ابھی ڈیسائیٹ کر رہے ہیں کتنے depending upon کس کس جہایج میں یہ لوگ جا سکتے ہیں اور کتنی ہماری تینگ فسیلٹی اس کے لئے ریڈی ہے یہ اگلے کچھ دینوں میں وہ نمبر بھی ہم بتا دیں گے ہی سب پو شہر from republic tv two questions to left and general پوری one question only one question so like you in your presentation mentioned that preferences have been few states have already announced preferences to be given to اگنیویرز in state police would you request almost all state governments to do this and give preferences to اگنیویرز in state police or in other government services this question کا حصہ تو اور نہیں ہے نا آپ نے شروع کر رہا تھا دو question ختم ہو گیا نا see شروعات ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کہ ministry of home affairs نے capf بولا start میں state police بولا intention دی پھر اس کو action میں لائے تھوڑا اور سمیہ دیجئے یہ action آ جائے گا state police میں آنے کا preference کا آ چکا ہے میں نے آپ کو دکھایا preference state police آ چکا ہے اب آپ چاہتے ہیں پرسنٹیج دی جائے تھوڑا سمیہ دیجئے because you see اس کے اندرستی there's a confusion I'm asking would you request all state governments to absolutely you're right absolutely all state governments they will be requested یہ یوک کہا سے آ رہے ہیں یہ کوئی you know ساتھ والے دیش سے تو آنے رہے ہیں اس ہی state سے آرہ ہیں اس ہی state میں واپس جائیں گے so the states are tied to them for life so it's not something you know Madhya Pradesh راجستان میں جائے گا Madhya Pradesh والا واپس Madhya Pradesh ہی جائے گا تو states اپنے آپ کریں گی اس میں وہ کچھ نہیں ہے بٹھ ہم نے ان کو request ڈالی ہے جو آپ کا question ہے آجیت 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 دوبے سر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جب آپ لوگ دو سال سے اس پوری یوزنہ کے پلان کر رہے تھے تو کیا آپ لوگوں نے اس پرکار کے ویروض کی انٹیسیپیشن کی تھی کیا سوچا تھا کہ اس پرکار کا ویروض بھی ہو سکتا ہے چھاتروں کے طورہ اور جو یہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان چھاتروں کو جو اس پرکار کی ہنسہ اور آگزنی میں جو لفت پائے جائیں گے ان کے لیے سینہ میں کوئی ستھان نہیں ہے میں آپ کا نام میں بھول آجیت آجیت دوبے اگر میں آپ سے ایک چیز پوچھوں آنکھ بند کری اور پوچھئے فوج کا آپ سے ایک چیز کونسی سب سے ضروری ہے بگیر اٹھائے بگیر سوچے آپ بولیں گے ڈسیپلن اگر ہماری ڈسیپلن بنیاد ہے تو کہاں سپیس ہے میں شروع میں ہی بولا سپیس ان ڈسیپلن اب آپ نے میرے کو بولا کی ان لوگوں کو بلائے جا رہا ہے یہ کرا جا رہا ہے سی اس مائٹر کیا کہتے ہیں لائن آرڈر جو جو بچے میں دوبارہ دھوڑا رہا ہوں جو بچے ہیں ان سب کو بولا گیا کی کائنڈلی رائٹ پلیج مطلب دس پار آف کیا کہتے انرولمنٹ فارم کی میں کسی پولیس یا آرسن اس کے اندر نہیں جوڑا ہوں اس کے ساتھ اس کا پولی ویریفیکیشن ہو گئی ہوگا اگر نا جانے کسی وجہ سے اوپر لوج ہوا تو وہ نہیں آسکتا it is simple thank you کبھی تک آجی آچھا ہاں anticipation دیکھئے اگر بنیاد ہماری discipline ہے یہ there is no way کہ یہ youth in discipline پہ آئے گا یہ کیوں آیا یہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کی من کی بھاونہ کو ہم نے چھیڑا ہے اس لیے نہیں آیا آپ کے جیسے اور میرے جیسے پیچھے بیٹھے ہیں اس کو دھکا مارنے والے جو 27 سال 30 سال سے اوپر کے ہیں آپ کوئی ویڈیو دیکھ لیجئے پہلی چیز اس کی عمر دیکھو گے اس بچے سے کوئی پوچھتا ہے آپ میں سے گیا پوچھنے کے لیے یہاں کیوں ایسے کر رہا ہے اگنی پت کے گنس کر رہا ہوں آپ نے کی کر رہا بیوٹی پت کیا پت نہیں آپ پت پت کیا ہو رہا ہے سو آپ پت رہا کریں گے کس لیے کریں گے یہ ہمارا کام بھی نہیں یہ لگر ایسا ہو گا تو کوئی ٹیکل کرے گا کو بات ہمارے پاس پاس پیس نہیں ہے کویتا سر گوڑا آفٹرنون میرا سوال سبی آواز کر سکتا ہے میں کویتا جوشی ہوں ہری بھومی نیوز پیپر سر چودہ جون کو یہ سکیم جو ہے اس کی گھوشنا کی گئی رکشہ منتری اور تینوں ششت سیناؤوں کے پرموکھوں کے دوارہ پانچ دن کے اندر پورا پارٹیز جو ان کے سپورٹ میں آگئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کو کسی بھی قیمت پہ اس سکیم کو رول بیک کرنا ہوگا ہم اس کو ایمینمنٹ آپ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں سرکار کی طرف سے کیے جا رہے ہیں تو اب یہ مانا جائے کہ آپ لوگ کی تیاری ہو چکی آپ کے سامنے رکھ دیا کالگل رویو کمیٹی چاہے وہ شرلنکا کی لڑائی ہو سب قسم کی لڑائی میں یہی بولا کہ بھائی تھوڑا جیسے بی کمپلیکس بھر دو فوج کے اندر اسی طریقے سے یوتفول نیس بھر دو فوج کے اندر یہ تیہ کرا گیا بٹ یہ ہم کر بپن رابط دو سال سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں یعنی یہ کام کر ایسے نہیں ہے کہ تھوڑی سی گفتگو کر لی ختم کر لیا نو یہ اس ڈیٹیلز میں ہر ایک چیز کی ڈیٹیل کے اندر کی اس کو ایسے کریں گے ویسے کریں گے جب آپ کا پرشن آیا کہ آپ بدلاو کرنے لگ گئے ہو بدلاو ہماری جرورت تھی کہ اکیس سال والی جرور تھو بٹ یواؤں کا درد سمجھا گیا اس کے اوپر بھی ہمارے سے میٹنگ کری گئی کہ یہ جو دو سال کی ریلیکس کوویڈ کی وجہ سے دی جائے نہیں اس کے اوپر کافی دسکشن ہوئی ہمیں پہلے معلوم تھا کہ ایسے آسکتا ہے ہماری تمنا وہی رہے گی ینگ آرمی 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 پیڑا پہنچی ہے کامنگ ٹو ادھر ٹھنگ وہ پلینڈ ہیں کوئی کسی وجہ سے یہ ادھر ادھر آرسن کرنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا یہ سب پلینڈ تھا کہ آج یہ بولیں گے کل وہ ایکشن میں بدلی ہوگا جو ہماری انڈسٹریز ہیں ایٹی فائی انڈسٹریز نے بولا ہے کہ ہم ان کو لینا چاہیں گے بٹ اوورنائٹ نہیں لے سکتے ہم اگر سارے انڈسٹریز کو پہلے سے ہی بتا دیتے کہ بھائی نو اور کیا یہ روڑ 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 بک یہ ایسی 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 سٹی کیا جو کیا جو 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 نو ہی تنکر رکشہ کل ایسی سپیس ایک ہی صرف ہے دیش کی رکشہ کرنے کے لئے اور دیش کی رکشہ کرنے کے لئے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں پتہ کتنی کیجولٹیز آتی ہیں جس فور ہیلتھ پرپسز فروم ہائیلتیٹوڈ ایریاز آپ پڑھئے گا تو تب آپ پتہ چلے گا ینگ کیوں جروری ہے کیا جرورت ہے اس کی تو یہ رول بیک کرنے کی تو میرے طرف سے آپ کو کوشش کرنے چاہیے بلکل رول بیک نہیں آشیش سنگھ آشیش سنگھ آشیش میرا کوششن جنرل پوری سے کی مین ایشو جو ہم دیکھ رہے ہیں جو پروٹیس ہو رہے ہیں وہ ان میں سے ادھیک تر لوگوں کا یہ کہنا ہے جو یو پروٹیس کر رہا ہے جو تین چار سال پہلے ریکруٹمنٹ کو لے کر پروسیجر ہوئے تھے پھر اس کے بعد میں انہیں لرچ میں چھوڑ دیا گیا ہے انہیں کچھ ریپلائی نہیں مل رہا ریسپانس نہیں مل رہا اس کو لے کے اگر آپ کچھ clarity دے سکیں کی کیا وہ دروازے پرمنٹ بندی ہو گیا ہیں جو 2018 2019 میں ریکруٹمنٹ پوسیجر کی گئے تھی اور دوسرا پشنے نہیں لیکن ایک سب سیکشن ہے اسی میں اگر آپ include کر سکیں جو اگنی ویرز پورے اگر ہم 100% capacity وائز دیکھیں گے تو چار یا پانچ سال سوری پندرہ سے بیس سال لگیں گے آپ کو پوری سٹرن کرنے کے لیے کیا اس دوران جو بیس پرسن 30% اگنی ویرز آپ انڈکٹ کرتے جائیں گے دیری دیرے باکی روٹین جو normal recruitment procedure ہے کیا وہ چلتی رہے گی آشیش یہ جو دو سال کی delay کری گئی ہے 21 سال سے 23 سال کی یہ انہی کے لیے کری گئی ہے جو جنہوں نے پرتیقریہ شروع کری تھی اور پرتیقریہ ختم نہیں کری میں آپ کو بتانا چاہوں گا پرتیقریہ کے جیسے ایجی ساب نے بتایا سب سے دو سال میں ایجی ہو گئے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ اگنی ویر سکیم کے ساتھ جڑ سکتے ہیں یہی پراودان کر رہے ہیں کہ وہ اگنی ویر سکیم کے ساتھ تین سرویس کے ساتھ سیم چیز ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے اگنی ویر سکیم کے ساتھ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے انہوں نے جو پہلے کر رہا تھا دیکھ آپ میں سے اگر میں پوچھو نا کوویڈ کے شکار کتنے ہوئے ہیں تو میں پوچھنا نہیں چاہتا بھر آپ کے کئی سارے ہاتھ اٹھیں گے اس کوویڈ کی یہ ہمارے ساتھ بچے آئیں گے انہی کی وجہ سے ہم نے دو سال کا پر آئی بٹو اگنی ویر کے طور پر آئیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ آنا چاہیں گے نہیں اگر اگر نے آپ کو بتایا کی ویب سائٹ اوپن کری جا رہی ہے اگر اپلائی کریں آنگے نا نا only through اگنی راشیش نا 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 میرا سوال ہے کئی سارے ہوا ایسے ہیں جنہوں نے کئی سارے اگزام پاس کر لیے تھے میرے سوال سن لیجیے سار جنہوں فرس پاس پاس کر لیا تھا میڈیکل ہو گیا تھا تو ان کا کیا ہوگا سار اور اس طرح کے نمبر کتنے ہیں جو ان کا کیا ہوگا وہ سارے جو اگزام پاس کیا وہ سارے سب ختم ہو جائیں گے اور کیا جو آپ کہہ رہے کہ ہنسا کے جو بات کر رہے ہیں ان کو پیس دینا پڑے گا کیا ہوا اسے ایک کہ سکتے کہ دھمکی کے طور پر لیں یا انساس کیسے لیں اس کو کیا آپ اس کا جواب میں دوں گا شاید ہماری ریکلوٹمنٹ پروسس سب سے آگے بڑھی بھی تھی جب اس کو روکا گیا تو اب ساری ریکلوٹمنٹ صرف اگنی ویر کے ہے اکیس سے تئیس جو ایلیجیبل ہیں وہ ایک بار پھر اس سسٹم میں اس پروسس میں جو میں نے ابھی پہلے بتایا اس میں اپلائی کریں گے دو سال ایک ایک لمبی عفدی ہوتی ہے میڈیکل کنڈیشن ان کی وغیرہ تو ان کا ایک بار پھر سے سکریننی ہوگا فل پروسس اور اس کے بعد ہی ایر فوس میں چین کیا جائے گیا سر نیرز راشپور جنرل پوری یا ایر مارشل جہا دے سکتے ہیں سوال جواب دے سکتے ہیں پہلا تو یہ کہ کرگل ریویو کمیٹی اور ان سب کی ریپورٹ آئی تھی اور لمبے سمجھ سے کام چل رہا تھا لیکن جب یہ پلان بنایا گیا موڈل تیار کیا گیا لیکن اس کے دو تین دن کے بھیتر ہی اس میں ایمینڈمنٹ کر دیا گیا کہ 23 سال والے کے لیے بھی اس میں ریج ریلکسیشن دیا گیا تو کیا یہ جلد باجی میں موڈل تیار کیا گیا اور دوسرا یہ کہ 23 سال کی عمر آپ نے کر دی ہے کیونکہ جیسے پہلے والے سوال تھا کی ایئر فورس کی جو 2019 کی جو ریکروٹمنٹ تھی پروسس پورا ہو چکا تھا صرف ریزلٹ آنا باقی تھا تو کیا اس کو فائنل لکان لی سکتے ہیں جب ہم ایج ریلکسیشن دی رہے ہیں تو یہ سمیلر ہے فیلحال میں بس بتا دوں کی اب ساری ریکروٹمنٹ اگنیویر کے تحت ہی ہوگی جو الیجیبل ہیں وہ اس پروسس میں پھر سے اپلائی کریں دوسری بات جہاں تک رہی کی کتنی ڈسکشن ہوئی تھی ٹویکنگ صرف ایک ہوئی اور وہ بھی ایک 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 رہے گا تو یہ بھی بتا دوں کی دس was a very engaged process and it has been repeatedly mentioned that at all levels it was an extremely engaged process and this was the optimum solution a mix of gradual induction for example in the Indian Air Force the first year is only 2 percent by the end of fourth year is only 10 percent تو اگر یہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی فرصت دیا جا رہا ہے کہ اس کو induct کریں minor tweaking کریں اپنی training میں ان کی utilization میں ان جو industry سے بانکی جگر سے باتشیت کرنی ہے u gc سے بات کرنا ہے n i o s سے کرنا ہے کہ کیسے ان کو سشت کیا جائے جو ہم نے promise کیا ہے اس کے لئے سمجھ دی سر میرا نہیں سر پرشانت جنرل پوری سر دیس پرشانت ہو نیوز 24 سر نیوز 24 سر پرشانت نیو شیو باتشیت بول رہا میرا سوال یہ سر آپ نے کہا 25% کا خیال آپ رکھ لیں گے اس سکیم میں 75% کا باہر دیش کے لوگ خیال رکھیں گے تو 75% لوگ باہر آئیں گے تو ان کا خیال جو بھی رکھا جائے گا پروریٹی دی جائے گی کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگا یہ یا پھر اگر کہیں ان کو دککت ہوتی تو جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو ہمارا جو ساتھ ہے ہمارے ساتھ جو جڑ گیا یہ پہلی چیز دوسرا آپ نے خود ہی بولا کہ یہ مدہ پردیش پردیش واپس جائیں گے یہ دیش کی شکتی ہیں تو دیش کی شکتی کو ان کا دھیان رکھنا پڑے گا تیسری چیز جو آپ نے بولی کہ اس کے لکھائی کے اندر کچھ ہوگا دیکھئے آپ کے سامنے یہ پردہ پورا کھل کے نکل رہا ہے پندرہ تاریخ کو کسی نے سرف انٹینٹ دیا دو دن بعد اس نے ایکشن دیا یہ سب لکھائی پڑھائی کو کنورٹ کرنے میں تھوڑا سمیں دیجئے جیسے میں نے آپ کو بولا تھا اگر آج میں آپ کو اگنی بھرتی کرتا ہوں تو آپ اپنے پردیش میں ساڑھے چار سال بعد واپس جائیں گے تو سمیں دیجئے یہ ہو جائے گا تھوڑا بھروسہ رکھئے سر میرا سوال ہے ایک سوال ہے سر میرا سوال سر نیراج سوال نیراج نیراج سوال میرا سوال ہے جس طرح آپ نے پرانی بھرتی پرکریہ کو بلکل ہٹا دی اور اگنی بھر انٹروڈیوز کیا ہے ایسا سنبھاؤ تھا کہ ویکلپک طور پہ آپ دونوں کو رکھتے اور جو بھی سینہ میں بھرتی ہونا چاہتے تھے وہ آتے ویکلپک طور پہ وہ بہتر ہوتا جس طرح سے کروڑوں کا نقصان ہوا اور آپ بار بار اس بات کو دہر رہے کہ پری پلانٹ تھا تو اگر پری پلانٹ تھا تو آپ لوگ انٹیسپیٹ کیوں نہیں کر پائے تھے کہ اس طرح کا ویروض ہو سکتا ہے پہلی چیز یہ انٹیسپیٹ ہم کیوں کریں گے ہمارے پاس ڈسپلن لوگ آ رہے ہیں دیش بھگت آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں دیکھئے خدا نے اور نیچر نے ہمیں موقع دیا کووڈ کا اگر یہ موقع نہیں آتا تو ہم تو 1984 لگے ہوئے تھے آپ کو آرٹیکل میں نے دکھا دیا جو آپ میں سے ایک نے لکھا ہے ہم 1984 سے لگے ہیں کہ کس دن کم کرے کس دن کم کرے یہ شاید اوپر والے نے سنا یا نیچر نے سنا اس کے اندر میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس نے یہی موقع دیا اس سے سنہرہ موقع نہیں تھا در سب سے کم اسی موقع میں تھی اور کسی وجہ سے ہم نے اس کو ٹائم کرا اور اس ٹائم کرنے کے لئے انرجی لگی ہے سب کی انرجی لگی ہے چاہے ہمار سے بھودپور سینے کو یا پریزن سینے کو مین سوال نہیں ہوا دونوں پورانی بھرتی پرکریہ جو تھی اور اگنی بیر کو ساتھ میں نہیں چلا سکتے تھے میرے سوال نہیں ہوا نیرمی 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 quیر نیرمی برنای وئی پیشنی بیر سوال لازم روی ساتھ ٹائم کشم